موسیقی یہ کہانی ہے جنت ویلا کی اور جنت ویلا ہر وقت ایک ہی نام سے گوشتا ہے وہ اور کوئی نام نہیں بلکہ بیبی باجی بیبی باجی ہے چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بیبی باجی ہے کون یہ بیبی باجی اور کوئی نہیں جنت ویلا کی بیٹی ہے بیبی باجی کی شادی ہوئے پانچ سال بیٹھ گئے لیکن گھر میں ابھی بھی حکم بیبی باجی کا چلتا ہے بیبی باجی کے نام سے سارا گھر کا آفت ہے اور ایک ہے ہمارے جمال بھائی جو کہ باجی کے پیچھے لٹتو رہتے ہیں ان کا پلو پکر پکر کے چلتے ہیں اب آپ کو ان کا انٹرڈکشن دینے کی تو ضرورت نہیں ہے سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کی بیبی باجی کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے چلیے وقت نہ زیادہ کر دویت چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج کے اس کہانی میں کیا ہوا کہانی میں آخری تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور اگر ہاں آپ میری چینل پر نائے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکو مت بھولیے گا جا کے فور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کو کچھ خبر ہے پھر سے آپ کی بہن ہمارے گھر آ رہی کل رات میں تو اپنے گھر گئی تھی ایک تو آپ کی بہن نے ہمارے جینہ حرام کر دیا اپنے گھر ٹکتی نہیں ہے اپنے میاں جی کو بھی ساتھ لے کر آ جاتی ہے جمال بھائی یہاں کے کتنا کھاتے ہیں اب بہت ہو گیا ہم برداشت نہیں کریں گے یہ ذاتی آپ کو جا کے اممہ سے بات کرنی ہوگی آپ اممہ سے جا کے کہیں کہ بیبی باجی کو سمجھائیں ان سے کہیں کہ اپنے ساتھ بھی دل لگائیں ایک دن جاتی نہیں دوسرے جن پھر میں کیا میکہ لگا دیتی ہے آپ جانتے ہیں نا ان کے وجہ سے ہمیں کتھی پرشانی ہوتی ہے جمال بھائی میں تم سے اب کیا کہوں میں خود بہت پرشان ہوں حضرہ اور جمال بھائی سے لیکن تم جانتی ہو اممہ کہاں کچھ بیبی باجی کو بولتی ہے بیبی باجی کو کچھ بولو تو اممہ نراز ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے میں کہ اس کا ماں کا گھر ہے اب تم بتاؤں بھلا اممہ کے سامنے کبھی کسی کی چلی ہے میں جانتا ہوں جمال بھائی کی وجہ سے تمہیں اپنا بیٹروم چھوڑنا پڑتا ہے بیبی باجی اور جمال بھائی تمہارے ہی تو بیٹروم میں رہا کرتے ہیں چلو جمیلہ تم اپنا بی بی ہائی مت کرو میں کوشش کرتا ہوں اممہ سے بات کرنے کی اممہ کو سمجھانا کوئی آسان تو ہے نہیں اس بیر میں سوچنا تو حضرہ کو بھی چاہیے نا وہ جانتی باپ تو ہے نہیں بھائی جیسے ترسے کر کے خرچہ پورا کر رہے ہیں اس کو خود اکل ہونی چاہیے اوپر سے شوہر کو لے کے آ جاتے ہیں کیے تو میں بچوں کو لے کے مہکے چلی جاؤں گی اممہ جمیلہ فرزانہ کہاں ہے میں نے ان سے کہا تھا بی بی آنے والی ہے اس کے لئے مرچن پلاو بنالو نظر ہی نہیں آتے دونوں کے دنوں بہت کام چل ہو رہی ہیں ہر وقت اپنے کمروں میں گھسی رہتی ہیں اممہ کہاں ہے آپ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے کیا ہو گیا یہیں پہ ہوں کیوں پر اگھر سر پر اٹھائے ہوئے سب خیریت تو ہے نا اممہ مجھے آپ سے بی بی باجی کے بارے میں بات کرنی ہے آپ جانتی ہیں بی بی باجی کل رات میں لو گئی تھی آپ پھر آ رہی ہیں اممہ ایسے کیسے چلے گا بی بی کی وجہ سے مجھ پر اور جمیلہ میں ہر وقت لڑائی لینے لگ گئی اممہ آپ کو سوچو کوئی بار بار اپنا بیٹروم چھو رہے گی بچاری کو آگے لانچ میں سنا پڑتا ہے اگر بی بی آ بھی رہی ہے تو کیا ہو گیا پوسٹ کی ماں کا گھر ہے وہ تو آئے گی تمہیں اپنی بی بی کو سمجھائیں چاہیے کہ اپنے دل کو بھرا کرے لگایا جی بی بی نیاک اممہ یہ آپ کیسی باتیں کری ہو آپ بی بی باجی کو سمجھانے کے بجائے آپ مجھ پر چڑھ رہی ہو کیا غلط کہہ رہی ہے جمیلہ ہر دن جاتی ہے ہر دن واپس آ جاتی ہے ان سے بولا بھی ہی آکے بس سرہ ڈال لو ہم ہی یہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ کو تو خیال ہے نہیں کہ وہ آپ کے دو دو بھوو ہیں دیکھیں نہیں آپ تو اسے اپنی بیٹی کا سوچ ہوگی کیونکہ آپ ہم سے زیادہ اپنی بیٹی کو مانتی ہو بیٹی کو چاہتی ہو بہت بولے تنہیں فرکان اب میں برداشت نہیں کروں گی کیوں مسئل برداشت نہیں ہوں آپ سے آپ کو بات کرنی ہوگی ہے بی بی باجی سے اگر آپ نے ازرا سے بات نہیں کی تو ازرا اور جمال بھائی سے پھر میں اپنی طریقے سے بات کروں گا اور میں جانتا ہوں آپ کو میرا طریقہ پسند نہیں آئے گا آج تجھے کیا ہو گیا تجھے اتنا بے لحاظ نہیں کہ تو کس پر سامنے کھر ہو کے بات کر رہے